اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نہ روحانیت کو مادیت سے الگ کر دینا اور بالکل اقتعالق کی کیفیت پیدا کر لینا یہ انسان کو کامیاب کر سکتا ہے اور نہ مادیت روحانیت پہ غالب آجائے تب انسان کامیاب ہو سکتا ہے لہٰذا ایک درمیانی راستہ کہ جہاں دونوں چیزوں کو اعتدال کے ساتھ لے کے انسان کو آگے بڑھنا ہے دین اور دنیا دونوں کا صحیح توازن صحیح تناسب یہی انسان کو کامیاب کرتا ہے نہ اپنے باطن کے اوپر اتنی زیادہ توجہ کرے کہ ظاہر کو بالکل نظر انداز کر دے اور نہ ظاہر پر اتنا زیادہ وقت لگائے اور اتنا زیادہ قربان ہو جائے کہ اپنے باطن کو نظر انداز کر دے علومہ نے اس کی مثال پیش کی ہے کہ وہ شخص جو اپنے باطن کو چھوڑ کر ظاہر کی آرائش میں مبتلا رہتا ہے اور ہر وقت اس کی فکر اسی جسم کے متعلق رہتی ہے اس کی مثال اس ضعیفہ جیسی ہے جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہوں جس کی قوتیں مزمہل ہو گئی ہوں آنکھوں کی بینائی تقریبا جا چکی ہو سماعت کمزور ہو گئی ہو ہر چیز کے لیے وہ سہارے کی محتاج ہو مگر اس سب کے باوجود کہ چہرہ جھریوں سے برا ہوا ہے اس کے باوجود کہ اب موں میں دانت نہیں رہے وہ دلہن کا لباس پہن کے اپنے آپ کو آراستہ کرے یعنی باطن ایسا ہو اور ظاہراً ایک دلہن کا لباس پہنے ہوئے ہو تو دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے یہی صورت اس انسان کی ہے جو اپنے باطنی خبائص کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہا ہو مگر ظاہری طور پہ اپنی بڑی آرائش کر رکھی ہو دوسری صورت کہ جہاں انسان باطن کو تو خوبصورت بنا رہا ہے مگر ظاہر کے طرف سے توجہ نہیں کرتا بالکل ہٹا لیتا ہے ظاہر کے طرف سے توجہ اس کی مثال اس موتی جیسی ہے جو کیچڑ کے اندر پڑا ہوا ہو نالی کے اندر پڑا ہوا ہو کہ موتی خود بڑا قیمتی ہے مگر غیلازت کے اندر پڑا ہوا ہے لہذا دونوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے والا ہی کامیاب ہے اس کے لیے معصومین نے بار بار متوجہ کیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے لیے آخرت کو نظر انداز کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن جو آخرت کے لیے دنیا کو نظر انداز کر دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے لہذا ہمیں جو دعائیں تعلیم کی گئیں اس میں حضرت ابراہیم کی دعا جسے ہم قنوط میں پڑھتے ہیں اس میں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا ہی تقاضہ مطالبہ اور طلب ہے جو اللہ سے ہم کرتے ہیں دونوں چیزیں جس میں مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرت حسنا اے معبود اس دنیا کے اندر بھی خیر اور نیکی عطا فرما آخرت میں بھی خیر اور نیکی عطا فرما